اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے اب تک لاہور فیصل آباد اور سربودہ کے انٹرویوز ہو چکے ہیں اور آج کل جو انٹرویوز شروع ہونے لگے ہیں اب ملتان بہاولپور ان اس طرف جو ڈیوینز ہیں تو ان چار ڈیوینز کے اب انٹرویو ہونے والے ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات اب تک پوچھے جا چکے ہیں ان پر بھی ویڈ انٹرویو ہے یہ پرینسپلز آف مونیٹرنگ چونکہ مونیٹرز کے انٹرویو چال رہے ہیں تو مونیٹرز کا جو پرینسپل ہے مونیٹرنگ کا کیا کون سے پرینسپلز ہیں کون سی جو ہیں وہ بیسک لائنز ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے دیورنگ مونیٹرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیلنجز بھی دیکھیں گے مونیٹرنگ میں کون سے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو اگر ہم ہم پرینسپل آف مونیٹرنگ کی بات کریں تو ہمارے پاس ساتھ بیسک پرینسپلز ہیں اس میں سٹیک ہولدر پارٹ이�پیشن پرینسپل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ریلیونس پرینسپل ایفیشنسی پرینسپل ایفیکٹیونس پرینسپل ہو گیا سسٹینہ بیلیٹی پرینسپل اور اس کے بعد ایتیکل کانسیٹریشنز پرینسپل اور لاسٹ میں ہمارے پاس ایک کانٹینوس ایمپرویمنٹز پرینسپل تو یہ نام سے ابھی ہمیں اتنی سمجھ نہیں ل participation principle ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس relevance principle efficiency principle effectiveness principle ہو گیا sustainability principle اور اس کے بعد ethical considerations principle اور last میں ہمارے پاس continuous improvement principle تو یہ نام سے ابھی ہمیں اتنی سمجھ نہیں لگے گی step by step ان چیزوں کو detail میں discuss بھی کرتے ہیں کہ یہ کس طرح جو principle ہیں ان کو کیا ان کا mission کیا ہے کس طرح ہم ان کو فالو کریں گے تو نمبر وان بھی ہمارے پاس سٹیک ہولڈر participation principle جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگر نان فارمل education department دیکھا جائے تو اس کو بہت ساری beneficiaries ہیں اور بہت سارے stakeholders ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں یونیسیف ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس یونیٹر نیشن کے اور بھی بہت ساری جنسیز ہیں جیکائی جنسی ہے انٹرنیشنل نیشنل بھی بہت ساری جنسیز ہیں تو یہ کہ بھی جب ہم monitoring کریں گے تو monitoring کے principle میں پہلا یہ ہے کہ stakeholder participation principle کہ ہم نے monitoring صرف اکیلے department literacy department نہ کرے بلکہ جو monitoring ہے اس میں جو stakeholders ہیں ان کی participation کو must بنا جائے so it ensures that the need and priorities of all stakeholders are taken into account کے جو stakeholders ہیں ان کی needs اور priorities کو بھی ہم نے وہ مدنظر رکھنا ہے اور اس طرح جو stakeholders ہیں ان stakeholders کو جو بھی ہم اس monitoring کی planning کریں گے اس کی implementation اور اس کی evaluation کا جو بھی process ہوگا ہمارے جتنے بھی programs یا projects ہیں ان ساروں میں ہم نے stakeholders کو ساتھ میں اپنے ساتھ ملا کے لے کے چلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھی جب ہم جو beneficiaries ہیں یا stakeholders ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا جتنے بھی ہمارے پروگرامز اور projects ہوں گے وہ relevant رہیں گے effective رہیں گے اور sustainable رہیں گے long term میں تو یہ پہلا ہمارا principle یہی ہے کہ stakeholder کی participation کو must بنانا چاہیے next اس کے بعد یہ اچھا یہ stakeholder کی participation کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے جو انا وہ لے کے چلنا ہے number one پہ consultation consultation اب کیا ہے ہم نے یہ کہ بھی مسلسل جو stakeholders ہیں ان کو ساتھ جو انا ان کی consultation کے ساتھ جتنے بھی programs projects ہم کو لے کے چلنے اور collaboration جو بھی ہم work کریں اس میں stakeholders کو بھی ساتھ میں اپنے ملائیں کام کے دوران وہ بھی ہمارے helper کے طور پہ یا جو ہے نا وہ جیسے نیچے partnership ہے partners کے طور پہ کام کریں تو جب ہم یہ کام کریں گے اور اس کے بعد empowerment empowerment کہہ ہے کہ ensuring that stakeholders have the information resources and skill stakeholders کو ہم جتنے بھی monitoring کے دوران information ہمیں مل رہی ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہم ان کو information کو یہ resources skills ان کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے تو اس سارے سے کیا ہوگا کہ by engaging stakeholders جب ہم stakeholder کو engage کریں گے تو monitoring and evaluation practitioner can ensure that program and projects are designed to meet the needs of all stakeholders چونکہ جو UNICEF ہے یا اس طرح کے United Nation کی دوسری organization ایر جے کا ہو گیا ان کی کچھ جو انا needs ہوتی ہیں basic جو انا ان کے کچھ dimensions ہوتی ہیں جن کو جو انا follow کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہ سب کچھ بھی اس کے دوران دیکھنا ہے اچھا اس کے بعد next اگر ہم دیکھیں ہمارا جو دوسرا principle ہے وہ relevance principle relevance principle ensure the program and projects are designed to meet the needs and priorities of the beneficiaries کہ جو ہمارے beneficiaries ہیں جو stakeholders ہیں ان کی جو basic جو needs ہیں جو priorities ہیں ہم وہ اس طرح کے programs اور projects بنائیں جو کہ ان کے relevant ہوں تو وہی بات جو پچھلی بات ہم نمبر ون principle میں کی ہے کہ جو بھی ہم policy بنائیں گے جو program یا project کوئی بھی چیز ہم launch کریں اس program یا project کا جو basic mission ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ stakeholders ہمارے چاہتے ہیں تاکہ یہ کہ بھی جب وہ ہماری beneficiaries ہمارا جب تک ساتھ نہیں دیں گے ہمیں جو انا وہ ان کے ساتھ کے بغیر ہم جو اپنے objectives کو achieve نہیں کر سکتے تو this means that monitoring and evaluation practitioner should work closely with beneficiaries and stakeholders to identify the specific objectives and outcome تو یہ کہ بھی stakeholders اور beneficiaries کو ہم ہر جو ہیں وہ step پہ ساتھ لے کے چلنا ہے یہ ہمارے پہلے دو principle stakeholders related ہیں اچھا اس کے بعد یہ کہ بھی اس کو اگر ہم اس کے اگر points بنائے تو engage beneficiaries and stakeholders planning and designing جتنی بھی planning and designing اس میں ان کو engage کریں اور اس کے بعد بعد جو ہم assessment جو کریں تو اس assessment کے اندر ہم نے جو priorities ہیں وہ وہیں رکھیں جو کہ beneficiaries stakeholders چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو specific objectives اور outcomes ہیں ان کو ہم وہ outcomes identify کریں جو کہ ہمارے beneficiaries چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو research جو اپنی کرنی ہے monitoring monitoring کے دوران میں کچھ indicators ہوتے ہیں جن کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم وہیں جو ہے نا وہ target set کریں جو کہ ہمارے لیے بھی beneficial اور ہمارے جو stakeholders ہیں ان کے لیے بھی beneficial ہیں تو یہ ہمارے دو principal ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تیسرے principal کی بات کریں تو efficiency principal اس کا نام ہے تو efficiency principal نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم monitoring کریں وہ جو ہے نا conducted in a timely and cost effective manner کہ وہ یہ کہ بھی کم سے کم دورانیا میں اور کم سے کم خرص میں ہو اور یہ کہ بھی monitoring and evaluation should be designed to minimize cost and maximize the use of available resources جتنے بھی available resources ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کاسٹ جو ہیں وہ کم سے کم ہو اور یعنی in shortly ہم کہیں effective and accurate جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ہماری monitoring کو اور یہ جو ہے نا کیسے ہوگی effective and accurate اگر ہم جو ہے نا وہ technology کا استعمال کریں یعنی ہم mobile app کے ذریعے data collect کریں mobile tools online surveys or data visualization software یعنی وہ یعنی آپ کیوں سمجھ لیں جو ہمارے پاس digital apps ہیں ان کے استعمال سے ہم جو ہے نا وہ ایک تو یہ کہ ہم اس کو timely جو ہے نا وہ monitoring کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری monitoring ہوگی وہ accurate بھی ہوگی اور result effective بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے لیے sampling جو ہے نا وہ کرنی ہیں sampling کیا ہے کہ بھی monitoring evaluation practitioner can use sampling technique to collect data from representative subset of population کہ جب بھی ہم data collect کریں monitoring کے دوران ہم نے monitor بھی ان کو ہی کرنا ہے جو کہ ہماری study سے related ہو یہ نا ہو کہ monitoring جو ہے نا وہ ہم نے کرنی student کی ہے اور ہم community کی monitoring کر رہے ہیں تو ایسا نا ہو sampling ہم نے relevant جو نا رکھنا ہے اور collaboration with other organization اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری organization کے ساتھ بھی collaboration میں رہیں یہ ہمارا جو literacy department ہے یہ دوسرا جو ہمارا school education department ہے یا اس کے بعد پنجاب textbook board ہے پنجاب information technology board ہے یعنی وہ سارے جو دوسرے ہمارے پاس organization ہیں national یا international organization یا department سے ان کے ساتھ بھی ہم نے collaboration کے ساتھ سلنا ہے اور اس کے بعد streamline reporting streamline reporting کیا ہے کہ بھی ہم نے جو بھی ہم monitoring کریں اس کو ہم نے فوراں ہی جو انا آگے report جو انا کر دینا وہ کیسے کریں گے آن لائن جو انا apps کے ذریعے یا اس طرح کے جو انا ہمارے پاس پہلے سے ہی mobile کے اندر templates fix ہوں جس کے اندر ہم yes oh yes no yes no کر کے یعنی ہم جب summit کریں تو ہماری monitoring جو انا automatically ہمارے result آگے جو انا وہ summit کرا دے تو اس کے بعد اگر ہم fourth principle کی بات کریں تو effectiveness principle effectiveness principle یہ ہے کہ monitoring جو ہم کریں تو اس کے جو result ہیں وہ اس وہ بطرح effective results ہوں یعنی وہ فائدہ ماند ہو ہمارے لیے ایسے result ہم ہماری جو جتنے بھی پروگرامز ہیں یا projects ہیں وہ ہم اس طرح کے جو انا پروگرام اور project design کریں کہ وہ یہ کہ بھی ہمیں وہ effective results جو انا وہ دیں تو یعنی ہمارے جو objectives اور outcomes ہیں وہ ہمیں وہیں جو انا ملیں جو کہ ہم چاہتے ہوں تو monitoring and evaluation should be designed to identify areas for improvement and make recommendation for future action تو یہ کہ monitoring جب ہم کریں ایک تو ہمیں یہ پتا چلے بھی کون سے areas ہیں جن کو improve کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی recommendation ہے جو کہ future میں جو انا وہ ہونی چاہیے تو یہ ہمارا effective effectiveness principle basically ان دو باتوں کو deal کرے گا کہ ہم جو monitoring کریں وہ effective ہو اس میں ہم جو جن areas میں weakness ہیں ان کو improve کرنے کے لیے ہم مختلف suggestions بھی دے سکیں اور اس کے بعد outcome based monitoring یہ outcome based monitoring کیا ہوتی ہے monitoring and evaluation practitioner can use outcome based monitoring to track the progress toward achieving the specific objectives and outcome جو بھی ہمارے کسی بھی program یا project کے objectives اور outcomes ہوتے ہیں ان کو track کرنے کے لیے ہم outcome based monitoring use کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا project چل رہا ہے کہ آیا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا تو یہ جو ہیں ہم outcome based monitoring اس کو کہتے ہیں اور impact evaluation impact evaluation کیا ہے کہ impact evaluation is used to assess the casual relationship between a program or project and its outcome کہ بھی ایک جو ہم نے خاص project ہم چلا رہے ہیں اس کا جو outcomes ہیں ان کے ساتھ کیا relation چل رہا ہے آیا کہ project جوں جوں آگے جا رہا ہے اس کے outcomes ہی تو یہ دو types آپ دیکھ لیں impact evaluation اور process evaluation جو ہے process evaluation یہ کیا ہے کہ process evaluation is used to assess the efficiency and effectiveness of program یہ جو ہے نا program کی effectiveness یا efficiency کو check کرنے کے لیے یہ process evaluation کی جاتی ہے تو process evaluation کا basic principle کیا ہوتا ہے کہ جو بھی project ہم یہ کہ بھی یا کوئی program یا project ہم نے implement کیا ہے وہ کس حد تک efficient ہے اور اس کی effectiveness کتنی ہے اس کو check ہم کریں گے process evaluation سے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس sustainability principle ہے fifth principle monitoring and evaluation are essential components in assessing the sustainability of program and project sustainability کہتے ہیں کہ بھی یہ کس حد تک جو ہے نا وہ آنے والے وقتوں میں sustainable ہے آیا کہ یہ project اس پانچ سال میں تو کارامد ہے اگلے پانچ سال میں اگلے پچاس سال میں اگلے سو سال میں یہ کارامد رہے گا یا نہیں رہے گا اسی کو کہتے ہیں sustainability تو monitoring and evaluation activities should be designed to assess not only short term impact یہ کہ بھی short term impact صرف now long term میں بھی اس کی sustainability رہے آنے والے بیس پچیس سال میں بھی اس کے results کیا رہے ہیں کارامد رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس next ethical consideration principle یہ کہ بھی جب بھی آپ monitoring کریں اس میں ethical consideration جو ہے نا وہ اس کو رکھنا چاہیے کیا ہے کہ بھی ethical manners جو ان کو خیال رکھیں تو uphold the dignity and rights of all individual involved جتنے بھی پروگرام کے participant ہیں بینی فشریز ہیں staff یا stakeholders ہیں ان کی dignity اور rights کا بھی ہمیں اس کے دوران خیال رکھنا یہ بھی اس کا ایک principle ہے اور اس کے بعد next ہمارے پاس last میں continuous improvement principle continuous improvement principle نام سے پتا چل رہا ہے کہ monitoring and evaluation کا ایک principle یہ بھی ہے کہ یہ صرف یہ کہ یہ should not be viewed as one time event or static activity کہ monitoring one time event نہ ہو آپ وقتاً فوقتاً جو ہے نا monitoring کو جاری رکھیں اور یہ کہ بھی یہ اسے ایک ongoing process بنائیں تاکہ اس کے regular monitoring ہو اور اس کے بعد بعد آپ جو اس monitoring کے بعد مسلسل جو ہے نا مختلف adjustment کرتے ہیں جو week چیزیں ہیں ان کو improve کرنے کے لئے suggestions دیتے رہے یعنی وہ جو ہمارا project ہے یا program چل رہا ہے اس میں آپ اس کی strength اور weaknesses کو identify کریں اور اس کے لئے future کے لئے پھر recommendations بھی دیں تو یہ ساتھ اس کے principles ہیں اور اگر ہم اس کے conclusion کی بات کریں تو key principle of monitoring and evaluation کے جو key principle ہیں وہ ہمارے پاس take holded participation relevance efficiency effectiveness sustainability ethical consideration and continuous improvement یہ اس کے basic principles ہیں میں نے کوشش کی ہے اس کو آپ کو precisely جو ہے نہ بتاؤں اور بکیا ڈیٹیل کے لئے آپ سکرین شارٹ اس کے بنا لیں ہیں کو read کر لیں اور issues اور challenges جو ہیں monitoring جو ہماری non-formal education department میں چل رہی ہے اس کے کیا issues and challenges ہیں lack of clear literacy and non-formal education framework جب تک framework کسی بھی educational system کا clear نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا اس کی monitoring بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی تو ہمارا جو non-formal education جو literacy department ہے اس کا جو framework ہے وہ اب تک clear نہیں ہے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ بھی اس کے لئے کوئی policy ہی مرتب نہیں کی گی 2002 سے لے کر وہ پہلی policy جو مرتب کی گی وہ 2019 میں کی گئی ہے یعنی اتنے سال کے بعد جیسے ہمارے پاکستان کا حال رہا ہے کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنا اور انڈیا میں انیس سو اٹالیس یا انچاس دوسرے دیسرے سال انہوں نے اپنا constitution بنا لیا اور جبکہ پاکستان کا constitution جو ہے وہ پاکستان بننے کے نو سال کے بعد بن رہا ہے تو یہ کہ بھی جو framework ہوتا ہے کسی بھی department کو چلانے کے لئے جو basic اس کی policy principle mission objective outcome وہ تائے کرنا ضروری ہوتے ہیں تو یہ کہ بھی جب تک اس کے clear جو ہے نا وہ اگر ہمیں framework نہ ملے تو پھر یہ کہ بھی monitoring میں جو ہے نا یہ کافی سار issues اور challenges کا میں سامنے رہتا ہے اور اس کے بعد ڈائیورس پروگرام various stakeholders and range of learners یہ بھی ایک issue ہے ڈائیورس پروگرام کیا کہ بہت سارے پروگرام ایک ہی وقت میں جب چلائے جائیں گے کسی پروگرام کا کیا مشہوں ہوا کسی کا کیا کسی کا کیا تو اس سب میں جو ہے نا monitoring جو ہے وہ کافی difficult ہو جائے گی کہ آیا کہ ہم کس جو ہے نا وہ چیز کو زیادہ اہم سمجھے کس کو جو ہے نا کام اہم سمجھے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا issue اور stakeholders جب بہت سارے ہوں گے تو چونکہ ہم نے دیکھا ہے principle میں کہ stakeholders کی needs کو اس کی ان کی priorities کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اب stakeholders بہت سارے ہوں گے united nation کے اپنی priorities ہیں جاپان کا جو جیک ہے اس کی اپنی priorities ہیں یا اور بھی ایک دو ہیں ہمارے stakeholders اور جیسی طرح national stakeholders ان کی اپنی priorities ہیں تو صاحب زیرے ہر کسی جب stakeholders بہت سارے ہوں گے تو پھر یہ یہ بھی ایک challenge ہے کہ ہر کسی کی priorities اپنی اپنی ہوتی ہیں تو سب کی priorities کو اگر ملائیں تو پھر یہ کہ بھی سب کو خوش تو نہیں رکھا جا سکتا نا تو اس کے بعد range of learners اور learners بھی non-formal education system میں ان کی range زیادہ ہے four year سے لے کر 16 year تک ہمارے پاس جو students ہیں non-formal education کی اور adult literacy پھر 16 سے اوپر چلے جائیں تو جیل خانجات کے جو ہیں اس طرح دوسرے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں دھیہاتی شہری تو مطلب پوری ایک range آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا issue ہے monitoring میں کہ بھی range of learners جو ہیں نا وہ ہیں یہ یعنی آپ کے لئے issue create کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ in many countries monitoring system is in fancy کہ monitoring system ابھی صحیح طریقے سے develop ہی نہیں ہو سکا اور اس کے بعد institutional arrangements are often not yet functioning and suffer from capacity problem institution جو ہیں جہاں پہ ہم نے monitoring کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے جو arrangements ہوتے ہیں وہ ہی مطلب بہت ناکس ہوتے ہیں جس سے monitoring کرنے میں ہمیں کافی دشواری کا سامنے رہتا ہے اور اس کے بعد براد اگر ہم اس کو دیکھیں تو intersectoral goals اور policies require coordination and high level endorsement یعنی کہ اب کیا ہے کہ بھی ہم جو monitoring کے جو issues and challenges ہیں اگر اس میں ہم دیکھیں یہ intersectoral goals یعنی ہر sector یعنی literacy department ہے نا تو اس کو اور بھی بہت طرف departments ہیں وہ بھی ساتھ میں کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہر department کے اپنے اپنے goals ہوتے ہیں تو ساراں کے goals جو انا وہ فلان department والی team اگر آ کے چیک کرے گی تو وہ اپنے goal کے مطابق کرے گی کسی اور department کی اپنے goal کے مطابق اور ہر کوئی جو انا monitor کو کہتا ہے کہ ہمارے goal کے مطابق چلو تو یہ بھی ایک issue رہتا ہے سو یہ کہ بھی جیسے اگر کہ یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہوئے کہ بھی جو ایم او ایز ہیں پروائیڈ نیشنل نان فرمل ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ لیکن یہ کہ بھی منی ڈیفرنٹ سیکٹرز این اگری کلچر ہیلتھ لیبر آلسو پروائیڈ ویریٹی آف نان فرمل پروگرام کی ہیلتھ والے دپارٹمنٹ لیبر اور اگری کلچر والے جو ہیں وہ بھی نان فرمل ایڈیوکیشن کے مختلف پروگرام جو ہیں وہ انہوں نے بھی چلائے ہوتے ہیں نان فرمل ایڈیوکیشن کے تو ہر کسی کے پھر جو اینا وہ پولیسیز اور گولز مختلف ہوتے ہیں تو اس سے مونیٹرنگ میں کافی ایشوز رہے تو یہ بیسک پانچ چیلنجز ہیں اس کے علاوہ اگر اور کوئی آپ سمجھتے ہیں چیلنجز جو ہوئے ہیں وہ بھی اگر ہیں تو آپ وہ شیئر کے نئے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں دوستوں کے شاہد شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا موسیقی